بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو عزیز و بزرگو کیسے ہیں؟ آپ سب امید ہے سب سب قیریہ سنگے جہاں رہے خوش ہیں اللہ کو ترکی ہوئے تو بھائیوں کل ایک حادثہ پیش آیا جو پی آئی اے کی فلیٹ لاہور سے کراچی آ رہی تھی رنوے سے چند فاصلے کی دوری پہ شہری آبادی پہ گر کے تباہ ہو گئی اس کے بارے میں تمام افراد کی یہی راہ ہے چاہے وہ میڈیا سے واپس کاؤں ہیں سوشل میڈیا سے یا پھر سیاست سے سب کہہ دیں کہ ان کے پیچھے جن کی خطا ہے جن کی غفلت ہے ان کو صدا ملی چاہیے جن نے ایک کو تائین کی ہے اندر سے پی آئی اے کا بھی بیان آئی ہے کہ بھائی سب چیک ہو چکا تھا کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھے ریٹیسٹ کیا تھا تو بھائی تصوربار وہ بھی نہیں ہے اور لوگ جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے جو اس میں حاستے میں شہید ہوئے ہیں اللہ ان کی بخشی جو محفرت فرمائے اور جو ان کے لوائکی نے ان کو سبر عطا کرے اور جو وہاں گھر متانہ تباہ ہوئے اللہ ان کو بھی سبر عطا کرے اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں اللہ ان کو سہد و تنوستی عطا کرے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ لازٹ ٹائم پاکستان میں کس طاقتور شخص کو سزا ہوئی تھی کیا علاقت علی خیم کے قاتل کو سزا ہوئی کیا زیاؤلہ کے جہاز گرنے والے واقعات کی کوئی ریپورٹ سامنے آئی کون ان کے پیچھے تھا کیا ان لوگوں کو سزا ہوئی کیا پیناتر بھٹو کی شادت جو ہوئی ان کے مجرم سامنے آئے ان لوگوں کو سزا ہوئی حالانکہ پانچ سال ان کی اپنی پارٹی نے بھی گورنمنٹ چلائی لیکن مجرم سامنے نہیں آئے تو پھر ایک عام عوام کے لئے آپ کیسے سو سکتے ہیں ان لوگوں کو انصاف ملے گا چب انتی بڑی بڑی شخصیات کو انصاف نہیں ملا تو آپ اور مجھ جیسے لوگوں کو انصاف کیسے مل سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا کلپٹن پہ کئی سال پہلے ایک شخص کو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کچھ لوگوں نے مار دیا وہ بچارہ چلاتا رہا تڑکتا رہا اس کو اس کو ہسپٹرنگی لے کر لیا وہ دم توڑ گیا تو وہ ویڈیو وائرل ہوئی کیا ان لوگوں کو سزا مل گئی ناغنچہ رنگی پہ اسی طرح ایک حادثہ پیش آیا میاں بی بی تھے ہاپس کا جگڑا تھا ہمارے یہی محافظ بیچ میں کودے اور اس شخص کو مار گیا کیا ان لوگوں کو سزا ہوئی آپ کو سلاودین یاد ہوگا بھی تقریباً پچھنے سانچ کی بات ہے پولیس کی تحویل میں وہ اے ٹی ایم سے کچھ پیسے چھرا رہا تھا اس کا انزام تو اس کے سر پر اس کو پولیس کی تحویل میں مار دیا گیا کیا اس کو انصاف مل گیا کیا اسنانیا موٹر ٹاؤن کے شہیدوں کو انصاف مل گیا کیا اسنانیا سائے وال کے لوگوں کو انصاف ملا حالانکہ وہ تو ویڈیو سب کے سامنے تھی عمران خان نے کہا تھا کہ میں قطر سے واپس آؤں گا تو میں اس کا فیصلہ خود میں خود اس کی انصاف دلانے کی کوشش کروں گا ان لوگوں تو کیا لوگوں کو انصاف مل گیا مطلب آپ سوچیں جس جگہ پہ وزیراعظم ملک کا وزیراعظم انصاف دلانے کی کوشش کرو اور انصاف نہ ملے آپ کو یاد ہوگا شاروچتوئی اور شازیب کے حوالے سے شاروچتوئی نے قتل کیا شازیب کا اور وہ بینہ پاسپورٹ بیزرے کے فرار ہو گیا اور واپس آیا اس کے بعد بھی وہ باعثت بری ہو گیا ان لوگوں کو کیا سزا ملتی ہے اچھا دو تین دن پہلے ایک کرمل کی بیوی نے ناکا توڑا اور اس کی ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی کہ میں کرمل کی بیوی ہوں اور صوبہ دار کی کیا اوقات ہے فالانہ ٹمکانہ اوپر تمیز ہی کی پھر اس کے اوپر سننے میں آئے کہ چیپ آرمی سٹاف نے مورٹس لے لیا یہ ایک کسی ادارے کی بات نہیں ہے اس ادارے کو لے کے لوگوں نے بہت فوج کو گالیاں دیں برا بلا کا کہ فوج ایسا ہی کرتی ہے تو بھائی فوج اگر آپ چانتے ہیں آپ لوگوں کو یہ برائی نظر آتی ہے تو آپ فوجیوں کی ان اچھائیوں کو بھی دیکھو ابھی کل جو واقعہ پیش آیا اس میں یہ ہمارے فوجی ہی ہیں جو کام کر رہے ہیں آپ لوگ تو گھر پہ بیٹھ کے آرام کر رہے ہیں اپنی وئے ٹائم پہ افتاری کر رہے ہیں آپ سکون سے بیٹھے میں ملوہ کو وہ اٹھا رہے ہیں کہیں کوئی آس سو یاد ہے سلاب آتا تو آپ لوگ کیا کر دیو زیادہ تھا کچھ پیسے نکال کے عوام کو اوالے کے گونیشن میں دیتے تو گورنمنٹ کو ڈونیٹ کر دیتو یا آپ کسی بھی ادارے کو ڈونیٹ کر دیتو یہ ہمارے فوج ہی ہے جو ہماری عمدت کر رہی ہوتی اور دن رات سروتوں پہ کھڑے ہونا ہے والی یہ ہمارے فوجی جوان آپ پورے ادارے کو نہیں بول سکتے کسی ایک کی غلطی کے پیچھے آپ نہیں بول سکتے کہ یہ شخص غلط ہے بلکہ ہمارا پورا کا پورا سسٹم غلط ہے اور وہ کنل کی بی بی کے باقے ملے کے غلط رنگ دینے کی کوشش کی جاری تھی جبکہ ایک رنگ دکھایا جا رہا تھا اور سارے ہی رنگ خراب ہیں سارے ادارے نہیں بلکہ پورا کا پورا سسٹم خراب ہے آپ کو میں نے وہی مثال دی جہاں وزیراعظم ہمارا بول رہا ہے کہ میں انصاف کی کوشش کروں گا اور ان بچوں کو انصاف نہیں ملا تو آپ کیسی امید رکھتے ہیں ہاں سزا ہوتی ہے سزا ان کو ہوتی ہے جو غریب ہوتے ہیں خواہ وہ گنہگار ہوں یا پھر بے گناہ ہوں بے گناہ کو بائزد بری کر دیا جاتا ہے لیکن پتا چلتا ہے کہ وہ سال دو سال پہلے قید میں ہی دم توڑ گیا کسی بے گناہ کو سزا دی جاتی ہے کہ اس کو سزا ایک مہینے دو مہینے بجا دی چند دنوں کی سزا ملتی ہے لیکن وہ بھی تین چار سال پہل تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ کل کے ہاتھ سے کل کے ہاتھ سے کے پیچھے جو بھی تھا جس کی کوتائی تھی جس کی غفلت تھی یا سازی تھی جو بھی تیکس وائزی ان کو سزا ملے گی ہمیں اب یہ سوچ گئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنے سسٹم کو دورست کرنے کیلئے کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے سسٹم کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور خود سے شروع کرنا چاہیے کیا ہمارا ایک ریڑی والا ایک دکاندار دو کے پاس نہیں ہے یہ کرپشن نہیں کرتے کیا ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم کرپشن نہیں کرتے جو موقعی پیش افراد ہیں ہمارے پاس اگر ایک جالی نوٹ کوئی ہمیں چونہ لگا دیں جالی نوٹ تو کیا ہم وہ جالی نوٹ کھاڑ کے پھیکتے تھے ایسا نہیں کرتے حالانکہ اگر دس روپے کا نوٹ بھی ہے تو ہم آگے کسی کو چلا دیتے ہیں اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت کامال کر دیا لیکن ہم نے اس چیز کی بنیاد رکھی ہے جو آگے چلتے ہیں بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں یا پھر آپ کی نسل بھی اگر کسی مقام پر پہنچے گی آپ کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ کی دس کا نوٹ وہی دس ہزار دس لاکھ دس کروڑ بھی ہو سکتے ہیں تو بھائیوں بہتر ہے اپنے حکمران اچھے سلیکٹ کریں آپ حکمرانوں کو ہی دیکھ لیں آپ یہ ٹاک شو میں آرہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی بلتا ہے کہ بھائی یہ چور ہے اس نے ایک لاکھ روپے چورا ہے مثال کے طور پر تو سامنے آرہا بلتا ہے میں ہی اکیلہ چور ہوں تمہیں تو ایک لاکھ وہاں سے چورا ہے تو کمیشن بھی لے گیا آپ مجھ سے بھی کمیشن لیا تو مجھے چور گلو اس طرح کے یہ لوگ آکے ہم لوگوں کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں ہماری جہالت کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں ہمیں ضرور کر رہے ہوتے ہیں ہم کتنی غلام سوچ رکھنے والے ہم ان لوگوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں ان لوگ کو بار بار اسلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہئے اپنے لئے اپنے مستقبل کے لئے اپنوں کے لئے آج جو آج ساتھ دوسروں کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں بہتر ہیں ہماری بار یہ ہے ایسے پہلے کہ ہمیں جاگ جانا چاہئے اپنا خیام لکھئے گا میری بات کسی کا بری لگی ہو تو محابی کا طلب کارم اللہ حافظ